الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبیہ بعدہ اما بعد سامین محترم آج میں کچھ ایسے نوافر ہیں سنتے ہیں جو شخص وہ نوافر سنتے پڑتا ہے ان کے لئے اللہ کے رسول علیہ السلام نے دعا فرمائی ہے وہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کو پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے تمام مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جو شخص نماز زہر سے پہلے چار رکعت پڑتا ہے اور بعد میں بھی چار رکعت پڑتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا یہ ہمیشہ کی کرتا ہے یعنی ہمیشہ نماز زہر سے پہلے چار پڑتا ہے اور نماز زہر کے بعد بھی چار پڑتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے اور اسی طرح پیارے نبی جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جو شخص نماز عصر سے پہلے چار رکعت پڑتا ہے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے رحم نازل فرمائے اب اللہ کے رسول علیہ السلام رحمت کی دعا فرما رہے ہیں